ہیلو ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ یقین رکھتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ویلکم ٹو لیکچر نمبر 3 آف دیس سیریز اس سیریز کے تیسرے لیکچر کا آگاز کرنے لگے ہیں اس کی سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو آؤٹلائن بتا دوں تو اس میں ٹائپس آف فری لانسنگ بڑھیں گے کہ فری لانسنگ کی کنی ٹائپس ہوتی ہیں پھر بڑھیں گے ہم انٹرودکشن ٹو فائیور فائیور ہے کیا اس کو ہم فیزیکلی جا کے براوزر کے اندر اوپن کر کے دکھائیں گے فائیور کیا ہوتا ہے لیول اس میں ہیں کون کون سے لیول ہوتے ہیں zero level one two پھر وہ ہم نیکسٹ ڈیٹیل میں سٹیڈی کریں گے پھر اس کے بعد ایک نئے ویب سائٹ ہے canva.com تو اس کا ہم ڈیٹیل میں وہ بھی آپ کو میں بتاؤں گا کہ اس کا انٹرودکشن دوں گا پھر انڈ پہ آپ لوگوں کو ایک اسائیمنٹ دے دوں گا میں بلکہ اس کا شاید سلوشن بھی میں آپ لوگوں کو ساتھ شیئر کر دوں ٹائپس آف فریلانسنگ سب سے پہلے دیکھتے ہیں فریلانسنگ کی کتنی ٹائپس ہیں تو فریلانسنگ کی دو ٹائپس ہوتی ہیں ایک ایسی فریلانسنگ جو کہ ڈائریکٹ فریلانسنگ ہے اور دوسری انڈائریکٹ جو ڈائریکٹ فریلانسنگ ہے وہ کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ذریعے پرفارم کی جاتی ہے سپوز کر لیں فیس بوک ہوگیا انسٹیگرام لنکڈین ٹویٹر تو ان کے ذریعے اگر کوئی آپ فریلانسنگ کریں گے تو وہ ڈائریکٹ فریلانسنگ ہوگی فیس بوک کا ایک بہت زیادہ جانا مانا بیج ہے جس کے لاکھوں میں سبسکرائبرز ہیں سکس ہنڈیڈ ٹوئنٹی تری کے سبسکرائبرز ہیں فالورز وہ ہے پاکستان فریلانسرز وہاں پہ اگر آپ اس گروپ کو جوائن کریں تو آپ کو ڈائریکٹ فریلانسنگ کے پروجیکٹس آپ کو ملیں گے دوسری ٹائپ ہوتی ہے انڈائریکٹ فریلانسنگ انڈائریکٹ فریلانسنگ جیسا کہ فائیور اب کو میں ایک مین ڈیفرنس بتاتا جاؤں ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ فریلانسنگ کے اندر کیا مین ڈیفرنس ہے سب سے پہلا ڈیفرنس تو یہ ہے اس میں کسی تھرڈ پارٹی کی انوالمنٹ نہیں ہوتی جو ڈائریکٹ فریلانسنگ ہے وہ ویڈاؤٹ تھرڈ پارٹی انوالمنٹ ہے اور جو انڈائریکٹ فریلانسنگ ہے وہ تھرڈ پارٹی کی انوالمنٹ ہوتی ہے اس لئے وہ انڈائریکٹ فریلانسنگ کہلاتی ہے آپ یہ پاکستان فریلانسر کے نام سے فیس بک پہ پیج ہے اس کو لازمی سرچ کیجئے گا اور مجھے آپ نے نیکسٹ کمنٹ کے اندر اس ویڈیو کی کمنٹ کے اندر بتانے آپ نے کہ وہاں پہ آپ لوگوں نے کیا پایا کس طرح کہ آپ لوگوں کو ٹاسک وہاں پہ دیکھنے کو ملے جو ڈائریکٹ فریلانسنگ کے اندر آئے اب چلتے ہیں انڈائریکٹ فریلانسنگ کی طرف انڈائریکٹ فریلانسنگ جیسے کہ تھرڈ پارٹی اپلیکیشن اس میں انوالمنٹ ہوگی آپ سپورز کر لیں فائیور کو فائیور میں آپ لوگوں کو لے چلتا ہوں اپنے براوزر پہ جہاں پہ گوگل لکھا ہوا ہے اس میں آپ لکھیں گے فائیور ایف آئی وی ای ڈبل آر اس میں آر دو دفعہ ہے تو اس میں جو فائیور ڈاٹ کام والی یہ والی ویب سائٹ آپ اس میں اوپن کریں گے فائیور فریلانس سرویس مارکٹ پلیس دیکھیں تو اس میں وہ والی جو ٹرمینالوجی میں آپ کو لیکچر ون سے بتاتا رہا ہوں وہ کافی زیادہ یوز ہو رہی ہے تو یہ ہے کچھ آپ کا فائیور کا پیج جو یہاں پہ آپ کے سامنے نظر آگئے اس میں آپ کو ایکاؤنٹ بنانا جوائن سائن ان ابھی آپ نے نہیں کرنا میں نیکسٹ ویڈیوز کے اندر ڈیٹیل میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ اس میں آپ نے کیسے ایکاؤنٹ بنانا ہے اگر آپ نے ابھی ایکاؤنٹ بنا دیا تو آپ سے کافی زیادہ گلتی ہو سکتی ہے جس سے آپ کا ایکاؤنٹ بلوک بھی ہو سکتا ہے تو یہاں پہ آپ لوگوں کو ایک سرچ بار نظر آ رہی ہے جو یہ سرچ بار ہے اس میں آپ لوگ کچھ بھی آپ لکھ سکتے ہیں کوئی سی بھی جیسے کہ آپ کانٹینٹ رائٹنگ کے حوالے سے آپ کو میں نے لیکچر ٹو دیا تھا تو کانٹینٹ رائٹنگ ادھر لکھیں یا کانٹینٹ رائٹر یہ دیکھیں آپ کو بہت ساری سرویسز یہاں پہ جو پروائیڈ کرنے والے ملیں گے لوگ دیکھیں وہ کہتا ہے آئی ویل ڈو کرافٹی ایس ایو آرٹیکل رائٹنگ کانٹینٹ رائٹنگ بلوگ پوسٹ اچھا جی یہ کہنا چاہتی ہیں کہ میں آپ لوگوں کو کانٹینٹ رائٹنگ کے حوالے سے کافی زیادہ سرویسز پروائیڈ کر سکتا ہوں اس میں بھی دیکھیں آپ یہ بھی کچھ اسی طرح کہ آئی ویل رائٹ جو نیک لینکڈین آرٹیکل جو آرٹیکل لکھنے ہوتے ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی ایکسپرین کیا تھا کہ کانٹینٹ رائٹنگ میں بیسیکلی آرٹیکل رائٹنگ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو تو جو نیک قسم کے آرٹیکل لکھنے ہو تو یہ میڈم یہاں پہ یہ سرویسز سیل کر رہی ہیں اور انہوں نے کہایا کہ جو سٹارٹنگ پرائیس بتا رہے ہیں پی کے آر کے اندر وہ ٹو تھاؤزنز سٹار سٹارٹ ہیں اس طرح آپ کو بہت ساری سرویسز دیکھنے کو ملیں گی یہ سٹیو کانٹینٹ رائٹر اور ری رائٹر بھی ہے مطلب آپ کے پاس کوئی کانٹینٹ ہے اس کو آپ ری رائٹ کرانا چاہتے ہیں یہ میڈم اپنی ہی ٹیکنالوجی کو یا اپنی جو سرویسز ہیں اپنا مائنڈ لیول کو یوز کر کے اس کو ری رائٹ کریں گے اور پھر اس کے بعد آپ کو پروائیڈ کر دیں گے وہ پرائیس آپ کو بتا دیویا ہے 4000 and something یہ تو تھا جی فائیور کا انٹروڈکشن فائیور کا پیج دیکھا آپ نے اس میں سرچ بار میں جا کے سرچ گیا تو آپ کو کافی ساری چیزیں دیکھنے کو ملیں اور اس کے علاوہ فائیور پہ جو بہت ساری سرویسز ہے وہ آپ پروائیڈ کر سکتے ہیں سرور نہیں ہے صرف آپ کانٹینٹ رائٹر بن سکتے ہیں آپ اس کے علاوہ ایچ ٹی ایمل کے حوالے سے بھی یا لوگو ڈیزائن کے حوالے سے آپ چاہیں تو یہاں پہ کسی کو ٹیچنگ بھی کر سکتے ہیں ٹیوٹر ٹیوٹرنگ سپوس کرنے ٹیوٹر میتھ کے لیے تو وہ بھی آپ سرویسز یہاں پہ پروائیڈ کر سکتے ہیں آئی ویل بھی یور میتھ پروگرامر پروگرامنگ فیزکس انگلیش بائیو ٹیوٹر تو یہ بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں آپ لوگوں کو میتھ بھی پروگرامنگ لینگج بھی پڑھا سکتا ہوں فیزکس کے حوالے سے انگلیش کے بائیو کے تو یہ سب کچھ پڑھا سکتے ہیں اسی طرح آپ بھی سرویسز پروائیڈ کر سکتے ہیں تو یہ ہے جی بائیو اس کے علاوہ آئی ویل بھی یور ورچول میتھ سیورٹر یہ میتھ پڑھائیں گے بھائی صاحب تو یہ ہے جی فائیور تو یہاں پہ آپ مختلف سرویسز پروائیڈ کرتے ہیں سیل کر سکتے ہیں اور اسے اچھی خاصی ارننگ کر سکتے ہیں تو اس میں دیکھیں ان کے سیونٹی ریویوز ہیں ادھر ون ایٹی سیونٹی ریویوز ہیں انہوں نے اچھی خاصی پرائیس رکھی ہوئی ہے ادھر بھی تو آپ لوگ بھی یہ اس طرح کے گیگز بنا سکتے ہیں اس میں تو نیکس ذکر کرتے ہیں لیویلز کے بارے میں تو جو بھی نیا شخص نیو بھی اس میں انٹر ہوگا وہ ہمارا زیرو لیویل کا ہوگا اس وقت کوئی لیویل نہیں ہوگا وہ کیونکہ نیوولی اس میں ایک اکاؤنٹ بنا کے جوائن ہوتا ہے نیکسٹ اس کے بعد آئے گا لیویل ون جب آپ فور ہنڈڈ ڈالر کمالیں گے اور دس آرڈر سکسیسفولی کمپلیٹ کر لیں گے تقریبا سکسٹی ڈیز کا آپ کا ایکٹیو ٹائم ہوگا جب آپ اس میں بیٹھ کے فائیور میں آن لائن کام پروائیڈ کریں گے سرویسز پروائیڈ کریں گے پھر اس کے بعد نیکسٹ لیویل میں آپ پرموٹ ہو جائیں گے لیویل ٹو میں لیویل ٹو میں کب پرموٹ ہوں گے جب آپ کے ٹو تھاؤزن ایڈ لیس ڈالر جو ہے وہ ارن کر چکے ہوں گے اور فیفٹی سکسیسفول آرڈر کمپلیٹ کر چکے ہوں گے اور ون چونٹی ڈیز آف ایکٹیو آپ نے ٹائم دیا ہونا ہے نیکسٹ ہے جی اس کے بعد نیکسٹ آتا ہے رینک جو کے ٹوپ سیلر کا ہے وہ کب آتا ہے جب آپ چونٹی تھاؤزن ڈالر کمپلیٹ کر لیتے ہیں اور ہنڈ سکسیسفول آرڈر کمپلیٹ کر لیتے ہیں یہ تو تھی آرڈر کے حوالے سے لیول کے حوالے سے اچھ جی اس کے بعد نیکسٹ ہمارا آتا ہے جی ہاں جی انٹروڈکشن ٹوکنو کیا ہے کیا کیا لیے میں آپ لوگوں کو دوبارہ ادھر گوگل کی طرف لے کے جانا پسند کروں گا جب آپ گوگل پہ جائیں گے یہاں پہ لکھیں گے کینو کینو ایک ایسا پلیٹفارم ہے جو آپ کو مختلف سرویسز پروائیڈ کرتا ہے اس جب آپ لوگ جی میل لگ کر آپ اس میں انٹر ہوں گے تو آپ کو کافی سارے یہ وائٹ بورڈ کی سرویس پریزنٹیشن کی آپ کو بہت ساری ایسی سرویسز ہیں جو کے وہ فری آف کاسٹ پروائیڈ کرے گا اس کے لاب آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ یہاں پہ پریزنٹیشن بنانا چاہتے ہیں تو create blank پہ کلک کریں گے آپ تو وہ آپ کو ایک template دے دے گا template پہ آپ نے اپنی مرضی سے کوئی بھی editing کر لی نہیں ہے اس سے یہ ہوگا کہ وہ آپ کا time کم لگے گا جیسے suppose کر لیں آپ کے پاس ایک template دیا ہوگا اس کا پہلا page آپ add کر لی لی تے ہیں اب اس میں آپ editing کر سکتے ہیں جیسے آپ کے پاس qra likھا ہوا ہے آپ اس کی جگہ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں آپ نے میرے lectures میں دیکھا ہوگا کہ lectures جیسے لکھے ہوئے اس میں lecture 2 ٹھیک ہے تو آپ اس طرح اس کا جہاں سے size بھی increase اور decrease کر سکتے ہیں تو یہ آپ completes میں اس طرح اس میں آپ editing کر کے کافی زیادہ اس کی آپ presentation بنا سکتے ہیں وہ جو میں نے پریزنٹیشن بنائی ہیں وہ بھی کانوہ سے استعمال کی ہیں ہن جی نیکسٹ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں ادھر سے آٹ لائن سے انٹروڈکشن ٹو کانوہ بھی ہو گیا ہن جی نیکسٹ میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہوں گا اسائنمنٹ کے بارے میں اسائنمنٹ رائی ڈاون این سیون سرویس سیل سیل لکھنی ہے جو آپ اپنے 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 کر کے دیکھیں کہ کیا ہم وہ سرویس پروائیڈ کر سکتے ہیں اب میں آپ لوگوں کو اس کا سیلویشن بھی بتا جاتا ہوں دیکھیں فالوین آردی سرویس 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 وہ سرویس ہیں جو کہ ہم سیل کر سکتے ہیں فائیور پلیٹ فارم پہ تو وہ کہتا ہے این ایف تی آرٹ بسیکلی یہ آرٹ ہے آرٹ ڈیزائن جس کو کہتے ہیں تو اس طرح کی ہم آرٹ جو ڈیزائن کر کے سیل کر سکتے ہیں فونٹ اینڈ ٹائپوگرافی دیکھیں بچے اس میں جو فونٹ وغیرہ کہتے ہیں سٹائل کو جس طرح میں نے آپ کو یہ فونٹ ہیں اس میں کیلیبری فونٹ استعمال کیا گیا تو اس طرح کے آپ فونٹ یہ دیکھیں ادھر لکھا ہو آگیا فونٹ تو یہ فونٹ ہو گیا اور اس کے علاوہ ٹائپوگرافی جس طرح کے آپ آپ اپیرنسیز کو سٹائل کو چینج کر سکتے ہیں کسی بھی لکھ ہوئی سکریپٹ کا پیکجنگ اور لیبل ڈیزائن پیکجنگ اور لیبل ڈیزائن سے برا دیئے ہیں کہ آپ کہیں گے جو بھی ایک آدمی خریدنا چاہتا ہے آپ کی سرویس آپ اس کو کہیں گے کہ میں آپ کے جو پیکن کے لیے لیبل کو ڈیزائن کرنے ہے وہ میں آپ کو کر دے سکتا ہوں مختلف سافٹ ویر استعمال کر کے وہ بنانے ہوتے ہیں نیکس فورت پوائنٹ پہ ایمیج ایڈیٹنگ بلکل آپ ایمیج ایڈیٹنگ بھی یہ اپنا سرویس پروائیڈ کر سکتے ہیں کس طرح کوئی بھی ایمیج آپ کو پروائیڈ کرے گا آپ نے اس کو ایڈیٹ کر کے اس کی شارپن کر دینا ہے اس کی برائیڈنس بڑھا دینا ہے اس کا بیکراؤن بلر کر دینا ہے اس طرح کی ایمیج ایڈیٹنگ اس میں اگر آپ کر کے دیں گے تو اچھے خاصی امانٹ آپ کو مل سکتی ہے تو یہ بھی ایک سرویس آپ پروائیڈ کر سکتے ہیں نیکس فیفت نمبر پہ ہے بیلڈنگ انجینیرنگ بیلڈنگ انجینیرنگ سے مراد یہ ہے کہ آپ کیا کریں گے ڈائینامک ویب سائٹ بنا کے دیں گے کسی کو اگر وہ کسی نے ویب سائٹ بنوانی ہے یا سوفٹ ویر کو رائٹ کروانا ہے تو وہ آپ سے سرویسز خرید دے گا ڈیزائن ایڈوائس اب کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس اگر لوگو ڈیزائن ہے کوئی آپ کی فیس بک کا پیج ہے اس پہ آپ نے کوئی پکچر لگائی ہے تو میں اس کو ایڈوائس کر سکتا ہوں کہ آیا وہ درست ہے یا نہیں تو وہ آپ اس کو کنٹرول کر کے اگر درست نہیں ہوگی تو آپ اس کو چینج کر کے دیں گے یہ والی آپ لوگو یا بینر لگائیں تو آپ کی اچھی لگائے گی فیس بک پیج کی تو ڈیزائن ایڈوائس مراد یہ ہے نیکسٹ اگر دیکھیں لاشٹ میں ہے ایمیج ڈیزائن تو وہ ایمیج جس کو بنانا اس کو نئے سیرے سے تخلیق کرنا بنانا تو ایمیج ڈیزائن میں آتا ہے اس کے علاوہ اور بہت ساری سرویس ہیں جو آپ آئیور پر سیل کر سکتے ہیں وائس آور وائس آور ایک بہت اچھی سرویس ہے آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے آپ کے پاس کونٹینٹ ہوگا آپ نے اس کو ریڈ کر ریڈ کر نے سے آپ اپنی آواز میں کلیر ریڈ کریں گے تو اس کی سرویس بھی آپ پروائیڈ کر سکتے ہیں بعض اوقات وہاں پہ پوچھا جاتا ہے کیا کوئی مجھے فیمیل آرٹسٹ ملے گا وائس آور سرویس جو کہ آپ پروائیڈ کر سکتے ہیں اب آپ پوچھیں کہ ٹرانسکرپشن کیا ہوتی ہے کوئی بھی جیسے موٹیویشنل سپیکر کہیں ایک ادارے میں گیا تو آپ نے اس کی ویڈیو کو اٹھا لے رہے آپ نے نہیں اٹھانا خود سے آپ سے ٹاسک آپ کو دیا جائے گا آپ نے اس کی الفاظ کو ہو بہ لکھ نہ ہو گا تو اس طرح اس کو کہتے ہیں ٹرانسلیشن تو یہ بھی ایک اچھی سرویس ہے جو کہ آپ فائیور پر پروائیڈ کر سکتے ہیں تو کنٹینٹ لیکچر نمبر ثری کے کمپلیٹ ہوتے ہیں تو اگر آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھ اور ہاں سبسکرائب مت بھولیے گا تو چلتے ہیں بچے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ